آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دو نومبر سے لے کر تیرہ نومبر تک اسریل کی سینہ اتر گازہ میں کیسے آگے بڑھی وہ بھی آپ کو جاننا چاہیے وہ ایک انیمیشن کے ذریعہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو نومبر سے لے کر تیرہ نومبر تک اسریل کی سینہ لگتار آگے کیسے بڑھ رہی ہے یہ آپ دیکھیں گے دھیان سے یہ جو آپ انیمیشن دیکھ رہے ہیں اس کو آپ دو سے تیرہ نومبر کے بیچ کا یہ انیمیشن ہے اور یہ جو نیلی نیلی آپ یہ لکیر دیکھ رہے ہیں جو بڑھتی جا رہی ہے جو دیرے 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 یہ بڑھ رہی ہے یہ تین طرف سے کیسے اسریل کی سینہ نے دو نومبر سے تیرہ نومبر تک اس کو گھیرا ہے آپ اس کو دیکھئے یہ آپ کے سامنے یہاں پر آتا ہوا یہ دیکھیں یہ ڈیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ تاریخ آگے بڑھے گی اسی طرح سے یہ نیلا گھیرا بڑھتا ہوا جائے گا اور یہ جو الشفاس پتال ہے یہ گازہ شہر ہے آپ دیکھئے یہ تو اسریل کا بورڈر ہے یہ اس طرف اسریل ہے لیکن ایک یہ اتر گازہ کا آپ دیکھیں اوپر والا علاقہ یہ کوسٹل روڈ اور یہ وادیے گازہ کا علاقہ یہ تین طرف سے کیسے پوری سٹرائیجی کے ساتھ چار نومبر پانچ نومبر چھے نومبر سات نومبر دیرے دیرے یہ بلو لائن اور بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے تاریخ بدل رہی ہے ویسے ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اسریل کا شکنجہ حماس کے اوپر اس علشفہ اسپتال کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے جنرل میسٹرن کرنل آٹھور آپ دونوں پلیز یہاں پر آئیے مجھے بتائیے جنرل میسٹرن ایک وارڈ سٹرائیجیسٹ ہونے کے ناتے یہ دو سے تیرہ نومبر کا میپ کیا بتاتا ہے اسریل کی کیا رنیتی آپ کو دیکھتی ہے اور وہ تیرہ نومبر ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ رہے ہیں دیکھیں صاف رنیتی ہے پہلی بات ایسے کسی بھی offensive کے لیے ضروری ہے دشمن کو ہر لیاز سے گھیرنا اور cut off کرنا cut off کرنے کی ضرورت تھی یہاں وادی گازہ سے تو ساؤتھ اور جو نورد گازہ ہے اور سینٹرل ساؤتھ گازہ سے کٹ چکا ہے دوسری بات جتے بھی ابھی تک ٹینلز کے ہمیں ڈرائنگز ملے ہیں اس میں نورد گازہ سے سینٹرل گازہ کی کنیکٹیوٹی نہیں دیکھتی ہے ٹینلز میں تو اس کا مطلب ان کو اچھی طرح گھیر لیا ہے ٹینلز جو بھی ہیں آتنگواد ہیں وہ ٹینلز کے اندر ہی ابھی ادھر ادھر حرکت کر سکتے ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے نورد سے یہ سی کوس کی طرف سے ویسٹرن فرنٹ سے اور یہ جو ان کے بیچ میں گھوز گئے ہیں پھر ان کی پہلی سٹریٹیجی یہ تھی گھیر کے اور ایڈوانس کرتے رہنا اور ایمپورٹنٹ کمانڈ کنٹرل سٹرچرز کو کیپچر کرنا اس ساتھ ہی جو سویلیوں سے یہاں ان کو نکالا بہت ہی ضروری تھا میں ایک اور چیز علشیفہ ہسپٹل کے حوالے سے بولنا کو پوچھنا چاہتا ہوں کلن راتھور یہ دیکھئے یہ پہلے یہاں سے آ رہے ہیں یہ جو بلو ایروز ہیں یہاں سے اسریل کی سینہ غسی ہے اوپر سے دو جگہ سے آئی ہے یہاں پر ایک جگہ سے آئی ہے ایک یہاں سے آئی ہے یہ کیا سٹریڈیجی ہے اگر ان کو علشیفہ ہسپٹل پر اٹک کرنا تھا تو ڈائریکٹ آ جاتے یہ دیرے دیرے انہوں نے کیا یہاں پر کیا ہے کیا یہاں پر ان کی رڑنیتی تھی جو ان کو معلوم تھا کہ اگر ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے تو پہلے ان تینوں طرف سے وہ پورا وہاں پر اس کو بلکل کلیر کرو کیا تھا وہ رڑنیت کیا تھا پلیز دیکھئے گورو ایسا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل ہے بیتھنون اور یہ ایریز ریز کوسٹل روڈ ہے انہوں نے اس کو کیا اور وہاں پیسی بات نہیں کہ ریزیسٹنس نہیں مل رہا ہے کیونکہ ابھی تک یہ ترسٹ جو آیا ہے اور یہ ترسٹ آپس میں ملے نہیں ہیں یہ ابھی بھی نہیں ملے کوئی 800 گج کی دوری ہے ان دونوں کے بیچ میں اس کے مطلب وہاں پر ان کو مل رہا ہے ریزیسٹنس نہیں نہیں یہ ایسا کچھ ہے کیا جہاں پر یہ ایک pressing strategy ہو جہاں دیرے 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 press کرتے وہ main target تک pressing strategy یہ ہے کہ اگر یہاں نہیں آتے تو ان کی maintenance کی line کیسے کھلتی یہاں نہیں آتے تو maintenance کی line کیسے کھلتی تو secure کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ابھی یہاں بھی attack چل رہے ہیں یہاں پر alchati camp ہے یہاں پر جبالیا camp ہے یہ جبالیا اور یہ alchati ہے یہاں attack چل رہے ہیں آ رہی ہے ایک بڑی خبر اسرائیلی رکشہ منتری یوگ گیلن کا بڑا بیان آیا ہے جیسے ہم حماس کے ٹھکانوں تک پہنچے ویسے ہی حماس کے پرمکوں تک پہنچیں گے اسرائیل نے بہت بڑا بیان دیا ہے بہت بڑی بات اسرائیل کے رکشہ منتری کی جیسے ہم حماس کے ٹھکانوں تک پہنچے ہیں ویسے ہم حماس پرمکوں تک بھی جلد پہنچیں گے اس کا مطلب کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وار اب گازہ سے باہر نکلے گی کیونکہ حماس کے تمام پرمک تو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے عرب دیشوں میں اسرائیل کے رکشہ منتری کا بڑا بیان جیسے ہم حماس کے ٹھکانوں تک پہنچے ہیں ویسے ہم حماس کے پرمکوں تک پہنچیں گے اسی بچے ایک اور بڑی خبر اسرائیل کا آپریشن الشفا جاری ہے الشفا اسپتال میں آئیڈی ایف کا آپریشن جاری ہے حملے میں حماس کے پانچ لڑکوں کی موت ہوئی ہے یہ کہا آئیڈی ایف نے اسپتال میں کئی لڑکوں کے ہونے کی آشنکہ ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ دیکھئے جو نیچے تصویریں آپ کو دیکھ رہی ہیں گازہ پٹی اور یدھک شیطر میں لائیو کیامرا یہ اس وقت سیدھی تصویریں آ رہی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھئے ابھی بھی وہاں جو دھوان اٹھتے ہوئے دکھ رہا ہے آپ کو نیچے یہ گازہ میں اس وقت کی تصویر ہے جو وہاں کے حالات بیاء کر رہی ہیں